بمبئی گجرات کا فساد ہوا اس کے بعد بمبئی کے بم دھماکے ہوئے اس کے بعد ہوئے صحیح ہے نا پہلے تو نہیں ہوئے نا اے ہندوستان اے ہندوستان اگر تو بابری مزدد کی شہادت نہ کی ہوتی ہمارے سروں اور سیروں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی ہماری عزتوں کو نہ لٹا ہوتا ہماری عبروں کو نہ لٹا ہوتا ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھوڑیاں نہ چلائی ہوتی ہمارے بستیوں کو نہ جلائی ہوتا تو بمبئی کے دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے ہر ایکشن کا ریاکشن ہے صحیح غلط لوگ بولیں گے اگر اویسی فرقہ پرست ہے فرقہ پرست ہو پرست یہ پرست میں نہیں جانتا میں صرف مسلم پرست ہوں سیکلرزم کی توقع کرنے والوں بابری مزدد کا بنا لو اگر اویسی غور کرے گا سیکلر ہونے آئینے ہونے کا کیا نام وہ بچے کا خساب ہاں اجمل خساب اجمل خساب پس ہانسی پہ لٹکا دی ہے اس بحث میں جانا نہیں چاہتا اس پہ بحث ہو رہی ہے لوگوں میں وہ پاکستانی تھا پاکستان سے آیا گولیا چلایا مار دیا تو فانسی پہ لٹکا دیئے ارے ہندوستان یہ اگر اویسی تجھ سے سوار کرتا ہے پاکستانی ہے تو ہندوستانی کو مارنے پر فانسی ہندوستان کے مسلمانوں یہ آن راہ کا مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آن راہ کے مسلمانوں کی طرح پچیس کور مسلمان اگر منظم ہو جائے گا متحد ہو جائے گا تو خدا کی خسم بہت جل موڑی تختے پر لٹکتا ہوا ہم کو دھگائی دے گا آج میری آواز نرمل میں ہے اگر یہی آواز یہی طاقت یہی آپ جیسا جذبہ یہی آپ جیسا ایمان یہی آپ جیسا اتحار اگر پچیس کور مسلمانوں میں آ جائے تو خدا کی خسم اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہو گا بابری مسجد کی سزا اب تک نہیں ہوئی تیگر میمن کو سزا ہو گئی ان کے خاندان والوں کو ہو گئی سب کو ہو گئی بم دھما کا پہلے ہوا بعد میں ہوا پہلے ہوا سو اس کی سزا اب تک نہیں ہوئی اب تک نہیں ہوئی ارے ہندوستان اگر تجھ میں انصاف ہے تجھ میں اخلاص ہے تجھ میں ہندوستانی مسلمانوں سے محبت ہے اور تو ان کے بے چینی کو چین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہندوستان کے اس دھارہ میں لانا چاہتا ہے تو تو ان کے ساتھ انصاف کر ان کو ان کا حق دے ہماری مساجدیں شہید ہوتی ہیں آج ہماری عزت عصمت عابرو سب ان کے رحم و کرم پر ہم کو انصاف نہیں ملتا گوپال سنگھ کمیشن بنا سچر کمیٹی بنی رنگنات مصرہ کمیٹی بنی کیا انصاف ملا سی ایس ٹی کے لئے سپلین آیا سی ایس ٹی کے ملازمت کے لئے راجہ سوا میں بل آتی ہے کانگرس سونیا گانی ماہ وطی کو منانے کے لئے بل آتے ہیں مطلب یہ کہ سرکاری ملازمت میں ترخی بھی ہوگی تو ریزرویشن کے حساب سے ہوگی خابلیت پہ نہیں ہوگی دیانتداری پہ نہیں ہوگی ایمان باری پہ نہیں ہوگی سینی آر ایٹی پہ نہیں ہوگی ہوگی تو کس پہ ایسی ہے کیا ایس ٹی ہے کیا ریزرویشن کی بنیاد انکہ رجھانے کے لئے سب کچھ سال اندوستان میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے میرا سوال ہے منمون سنگھ سے میرا سوال ہے سونیا گانڈی سے میرا سوال ہے راہ الگانڈی سے میرا سوال ہے ہندوستان کے ہر سیکلر جماعت کے خواہد سے اور میرا سوال ہے ہندوستان کے سیکلر عوام سے بھی لیکن ان کو انصاف نہیں ان کو ریزرویشن نہیں دستور میں تبدیلی لاؤنا نہیں لاتے آسام میں کیسے پساد ہوئے مسلمانوں کو مار کے چلے گئے ہندوستان خاموش انصاف کرنے کے بجاہ کہتے ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں اگر بنگلہ دیشی ہیں تو ادوانی تو کہاں کہا ہے مسلمان کو تو کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی ہے جو اندوستان کہا ہے جو برسوس اندوستان میں ارے تو تو بھاگ کر بھگوڑا ہے بھاگ کر آیا تھا اندوستان کو ارے یہ مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے ہم کو جانے کی بات کہنے والوں خدا نہ خاص تھا ہزار مرتبہ خدا نہ خاص تھا پہلے تو نہیں جانے والے ہم گئے تو خالیات نہیں جائیں گے تاج کو بھی لے جائیں گے لال بچے کیونکہ ہم کو اس مٹھی سے محبت ہے تو مرتے ہو تو جل کر فضاؤں میں آوارا کی طرح چلے جاتے ہم کا محبت ہے اس ملک سے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ایسے موڈیاں بہت آئے بہت چلے گئے آج لوگ بول رہے موڈی گجڑات جیت گیا وزی آزم بن جائے گا دیکھیں گے کیسا بنتا ہے ارے موڈی موڈی کھئے 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 آج بابا ایک مرتبہ حیدرباد آج بتا دیں گے تسلیم نصرین آئی کہاں آئے کسی کو نہیں معلوم یہ بھی آ رہی آئے ہندوستان ہندوستان ہم پچیز کور آئے نا تم سو کور آئے نا آئے ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹالو بتا لیں گے کس مہمت ہے کون تاخت ہو ایک ہزار کیا ایک لاکھ کیا ایک اور نام مرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ لوگ ہم سے راست مخابلہ نہیں کر سکتے جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نام مردوں کی فوج آ جاتی ہے اور مسلمان وں میں تم سے کہوں گا ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا ایمان کا تحادہ کیا ہے ہمارا اللہ کیا کہتا ہے ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے اللہ کی کتاب خران کیا کہتی ہے صحابہ کے کردار کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتا ہے تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا صرف اللہ سے ڈرتا تم میرے مسلمان تم کیوں ڈرتے ہو کسی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں معاف کرنا میرے بھائی کبھی بھی کچھ ہوا کہیں بھی ہوا تو فون آتا اکبر بھائی یا گورن ہو گیا آجائی اکبر بھائی ایسا ہو گیا کبھی ہمارا کوئی بھائی فون کر کے نہیں بھلا اکبر بھائی ایسا ہوا تو میں ایسا کر دیا ایندہ فون آیا تو بول ایسا ہوا تھا اب ایسا کر لیا اکبر بھائی اب تم سمال لوں ارے یہ جذبہ ہو لوں یہ جس کی لاتھی اس کی بھائی جس کے ہاتھ میں سوٹا رہتا نا یہ بی جے پی سنگ پریوار آرے سیس یہ سب چاہ ہے یہ سب زہریل ساپ ہے زہریل ساپ ہے ساپ کیسا ناشتہ دیکھے نا نا